نحمدہ و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہلی صدری و یسر لی امری و اہل الاختتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ ربی یسر و اللہ تو اسر و تم پر بلقیر و بکنستین یا الہی آمین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تو آج ہم سورہ مزمل کے ذریعے کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ اور لائف مینجمنٹ کو سیکھ سکیں سورہ مزمل کی کچھ ابتدائی آیات ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کر لی تھی اب آگے کی آیات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات نمبر نو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتقز ہو وکیلا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں چنانچہ اس کو اپنا وکیل بناو سبحان اللہ تو اللہ تعالی ہی ہے جو مشرق اور مغرب کا جو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے واحد جو ہماری لئے ہیں سب کچھ ہمارا وکیل ہے جو ہمارے مددگار ہے جو ہمارا ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ ایک سٹرونگ ٹاللو کو ہمارا سٹرونگ ریلیشن ہو اور ہم اسی کو پکارتے رہیں اور لا الہ الا ہوا کتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں ہے کوئی حقیقی معبود نہیں ہے تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس سے بالہ تر ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں تو کتنی زیادہ تعظیم اور محبت کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس کے ذات اپنا محبت کا تعلق رکھیں اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں چنانچہ اس کو اپنا وکیل بناو تو تمام آپ کے جتنے بھی امور ہیں جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی آپ کی پریشانیاں ہیں جتنے بھی مسائب ہیں سب کو آپ اللہ تعالی کے سپرود کر دیں کیونکہ اللہ تعالی ہی کافی ہے ہمارے لئے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہمارے لئے بہترین مددگار ہے الحمدللہ تو جو لوگ کہتے ہیں آیت نمبر دس وَصْبِرْ عَلَى مَا يَكُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کہتے ہیں کہ اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا تو اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے آپ ان ڈاؤن سب کے زندگی میں آتے ہیں لیکن جو اللہ تعالی کو ماننے والے ہیں وہ اللہ تعالی سے صبر کی امید رکھ کے عجر کی امید رکھ کر اللہ تعالی پر توقع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہلِ کفار جو تھے وہ شائر کہتے تھے ان کو تنہ تنہ کے ناموں سے پکارتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزہ پہنچانے کے باوجود جو ہے وہ کبھی بھی پلٹ کے ان کے ساتھ انہوں نے کبھی ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کیا بلکہ صبر کرتے رہے اور اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہے اور یہی انسان کی جو نفسیات ہے اس پر مضبط اثر جو ہے وہ ڈالتا ہے دوسروں پر بھی کہ اگر ہم صبر کرنے والے ہیں ہم استقامت دکھانے والے ہیں ایک positive attitude ہے آپ کا تو دوسرے خود بخود آپ کے راستے میں جتنے بھی لوگ برے سے برے آ جائیں لیکن اگر آپ strong ہیں آپ نفسیاتی طور پر اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی نہیں کر رہے ہیں تو وہ خود بخود آپ کے لئے مشکلیں ختم ہوتی جاتی ہیں آپ کے لئے مسلحت کے راستے کھلتے جاتے ہیں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیاں کرتا جاتا ہے اور آپ کے درجہ پر درجہ آپ منزلوں کو تائے کر کے اللہ تعالی سے قریب ہوتے جاتے ہیں سبحان اللہ اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنا چاہیے اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے زندگی میں کہ آپ کو کسی کو چھوڑنا ہی پڑ جائے یا کوئی ایسا ہی ہو کہ وہ ڈٹا ہوا ہے غلطی پر گناہ پر اور وہ تسلیم نہیں کر رہا تو کنارہ کشی اختیار کرنے کے لئے بھی جو ہے ہمیں قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے جیسے کہ ہم وہ آیت بھی پڑھتے نا قائلہ سلام جیسے جاہلوں کو سلام کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے تو اسی طرح جو ہے اگر کوئی عذیت دے رہا ہے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ کو آپ سے جو ہے وہ زبردستی آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے تو آپ بہترین طریقے کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرنے نہ کہ اس کے ساتھ بحث اور مباعثے میں پڑھ جائیں اور جو ہے اس کو برائی سے ختم کرنے کی کوشش کریں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد آگے ہے کہ آیت نمبر گیارہ اور مجھے جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی محلت دے دو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ جو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ عیزہ پوچھا رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں تھوڑی سی محلت دے دیں انتقام نہ لیں آپ ان کے ساتھ جو وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ تھوڑی سی محلت دے چھوڑ دیں ان کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے سرکشی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی تھی کہ یہ عذاب تو ان کو ملنا ہی ہے اگر وہ برا کریں گے تو عذاب تو ان تک پہنچی جانا ہے بھلے سے کسی بھی جگہ جا کے چھپ جائیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے بہت جو ہے یہ دنیا ہمیں دی ہے بہت وقت تھوڑا سا مختصر سا وقت ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عیاشی کر لیں ہم اپنی مرضی سے جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم جبر کر لیں لوگوں پر لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ان کے لیے جو برا کرتا ہے اس کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے پھر آگے اللہ تعالی کی طرف سے آیت نمبر بارہ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالَنْ وَجِحْهِمَا یقیناً ہمارے پاس بہاری بیڑیاں اور سخ بھڑکتی ہوئی آگ ہے تو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو سرکش ہیں جو فاسق ہیں فاجر ہیں ان کے لیے تو پھر سخ بیڑیاں بھی ہیں سخ عذاب بھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے اور ہم جمعین کا جو ورڈ یہاں استعمال ہو اس کا مطلب ہے سخ بھڑکتی ہوئی آگ اور جھٹلانے والوں کے لیے دوزک سے بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور آگ کا بتا ہے آپ لوگ کو دوزک کی آگ جو ہے وہ ایسی آگ نہیں جیسے دنیاوی آگ ہے دنیاوی آگ جو ہوتی ہے وہ اس کا ستر وہاں حصے کا بھی جو ایک حصہ ہوتا ہے نا وہ ہم جو سنتے ہیں نا لوگ جل کے مر گئے یا آپ نے اگر کبھی کسی برن کے پیشن کو دیکھا ہو تو کس طرح سے ان کی خال جلی بھی ہوتی ہے میں نے جو اپنی زندگی سب سے جو برس کیس دیکھا تھا وہ الیکٹیکل برن پیشن آیا تھا اس کی پوری الیکٹیشن کا کوئی کام کرتا تھا اس کی پوری باڈی اوپر سے نیچے تک جل گئی تھی تو اتنی زیادہ عذیتناک اور تکلیف ہوتی ہے کہ پوری سکن آپ کی اکھڑ جاتی ہے ایک طرح الگ ہو جاتی ہے جسم سے اور بہت عذیتناک ہوتا ہے اور یہ تکلیف یہ دنیاوی جو آگ ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی دنیاوی تو سوچیں کہ جہنم کی آگ ہے وہ اس سے ستر گناہ سے بھی زیادہ کئی زیادہ گرم اور کئی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے تو وہ جسم کا کیا حال کرتی ہوگی وہ کس طرح سے جلاتی ہوگی کس طرح سے کھال کو الگ کرتی ہوگی جسم سے اللہ ہو اکبر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں آیت نمبر تیرہ اور حلق میں اٹکانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے تو حلق میں اٹک جاتا ہے کھانا اور دردناک عذاب ان لوگوں کے لئے ہیں جو یہ غلط کام کرتے ہیں جو نہیں سمجھتے کہ ان کو صورت عاشیات سے ہمیں ملتی یہ تفسیر کہ ان کے لئے صرف اور صرف سوکی کھاردار جھاڑیاں ہوں گی اور ان کو جو ہے نہ بھوک میں کافی ہوں گی نہ ان کو جو ہے موٹا کریں گی بلکہ وہ ان کے لئے تقییر اور عذیت کا باعث ہوں گی اسی طرح سورت دخان کی ترجمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ذرخوم کا درخت ہے جو کہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا جو گناہگار ہوں گے ان کے لئے ذرخوم کا درخت جو ہوا ان کا کھانا ہوگا صرف اور صرف اور دہتی ہوئی کہ حلق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہوگا تو حضرت مولانا حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے اپنا روزہ افتار نہیں کیا بلکہ وہ اٹھ گئے وہاں سے کیونکہ ان کے گلے سے اترا ہی نہیں جب ان کے ذہن میں یہ آیت آئی تو انہوں نے اپنا جو کھانا تھا وہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ تین دن گزر گئے تیسرے دن پھر ان کے صحابزادے تھے وہ ان کے پاس آئے اور بہت اسرار کیا اور یہ دیکھئے ان لوگوں کے تسکیہ نفس کا عالم جو لوگ علم رکھتے تھے جو فہم رکھتے تھے اگر ان لوگوں کے سامنے یہ آیتیں پیش کی جاتی تھیں جب وہ سنتے تھے یا پڑھتے تھے ان کے ذہن میں آ جاتی تھی تو ان سے کھانا تک نہیں کھایا جاتا تھا اور ایک ہم لوگوں کا عالم ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں اور ہم جلی جلی سے پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کیفیت ہم پر تاری نہیں ہو پاتی تو ہمیں اس کو اس طرح سمجھنا چاہئے کہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے قرآن کو دیکھتے ہیں آیت نمبر چودہ جس دن زمین اور پہاڑ کاپیں گے اور پہاڑ بھر بھری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے جیسے کہ ہوا اڑاتی رہتی ہے اور ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتخل ہوتے رہتے ہیں اسی طرح سے ٹیلے ختم ہو جائیں گے پہاڑ اور سب کچھ زلزلہ سا آئے گا کیفیت ہوگی اور زندگی اور موت اس آیت کی تفسیر جو ہے میں سناجر منیر سے جو ملتی ہے اس میں لکھا ہے کہ اس دن پہاڑ پھتر بھاری بھاری آپس میں چٹانے ٹکرائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی اور ان کے ذرات ادھر ادھر بکھر جائیں گے پہاڑوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا اور زمین ایک چٹیل اور صاف میدان کی طرح رہ جائے گی اس میں کوئی وادی ہوگی نہ اس کے اندر کوئی نشب و فراز ہوگا اللہ ہو اکبر تو پہاڑ جو ہیں وہ بکھی ہوئی ریت کی مانت ہو جائیں گے اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اڑتا ہوا غبار بن جائے گی ہر چیز آیت نمبر پندرہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا أَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى fixِرْعُونَ رَسُولًا بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے جیسے ہم نے فران کی طرف ایک رسول بھیجا تھا تو اس میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے تمہاری طرف رسول بھیج دیا گیا ہے ہم بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ عمال کریں جو اللہ تعالی ہم تک پہنچائے ہیں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یعنی امت پر ان عمال کے ذریعے گواہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہمدوسنہ کرنے کا بتایا ہے اپنے جو حقوق و فرائض بتائے ہیں شکر ادا کرنا ہے نافرمانی سے بچنا ہے اللہ تعالی کی یہ تمام احکامات ہم پر ضرور ہی ہیں کیونکہ ہم ایمان لائیں ہم مسلمان ہم جو ہے وہ اللہ تعالی کو ماننے والے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو دعوت دی جاتی ہے تو اسے جو ہے جو بھی رد کرتا ہے پھر اس کے لیے غرق ہی ہونا ہے جیسے کہ فرعون کو اللہ تعالی نے غرق کر دیا تھا سمندر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر خطنے کے پھر آپ نے یہ آیت پڑی جس طرح ہم نے اول بار پیدا کر کے وقت ابتدا کی تھی اسی طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور اسے ایسے کر کے ہی رہیں گے آخر آیت تک وہ پڑا کرتے تھے پھر فرماتے تھے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پنایا جائے گا اور ہاں میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جایا جائے گا پھر میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے امت ہی ہیں مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں نکال لی تھی اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو صالح علیہ السلام سیدنا عیسی علیہ السلام نے کہا ہوگا جب تک کہ میں ان کے درمیان رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران ہے مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے باہر پھر گئے تھے اللہ اکبر تو یہ بھی صحیح بخاری کے حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا علمیہ کی بات ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان تو ہوں گے اور ان کا تعلق بھی دین سے ہوگا لیکن جو ہے اس کی وجہ سے ان کے غلط جو ان کے عقائد جو بنا لیتے ہیں لوگ شریعت میں نئی باتیں نکال لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی قیامت کے دن اور ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ جواب دیا جائے گا ان کو کہ ان سے جو ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ میں ان پر نگران نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے ہمارے درمیان موجود تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود سیکھیں سمجھیں پڑھیں قرآن و حدیث کا جو ہے وہ غور فکر کریں اور جو ہے اس سے ہدایت حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اسی طرح تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی امتوں پہ جو ہے وہ لائے جائیں گے اور ان کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت نے یہ عمل کیا اور تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کی طرف سے جو ہے وہ صفائی پیش کر دیں گے کہ بھئی ہم تو جب تک تھے ہم نے اپنا کام اپنا فرض ادا کیا جہاں تک ہو سکا ہم نے بتایا لوگوں کو اب لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا اپنی کس طرح سے جو ہے وہ لیتے ہیں معاملات زندگی کو تو یہاں جو ہے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہ ہے کہ اسی طرح تم ہم جو ہیں ہم نے تم کو امت وص بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لئے گواہی دو اور رسول تمہارے لئے گواہی دیں تو اس آیت سے بھی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا منصب اور ہمارا مرتبہ کیا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے آیت نمبر سولہ فَأَصَافِرْ عَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَزْنَاهُ أَخْزًا وَبِيلًا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا نہائیت سخ پکڑنا اللہ حو اکبر تو فرعون جو تھا اس کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ آپ کو باکثرت ملے گا فرعون کے واقعات بہت زیادہ ملیں گے تو اس لیے ہیں کیونکہ فرعون جو تھا وہ سب سے زیادہ تکبر کے بڑے لیبل پر سب سے زیادہ ہائیسٹ اگر ہم کسی کو خطاب دیں تو سب سے زیادہ تکبر اور سب سے زیادہ جو نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ فرعون کی مثال میں ملتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اگزیمپل بنا کے بتایا ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں کہ جو فرعون نے کام کیا اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا کیا انجام ہوا آخر کار اس کو پکڑ لیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی سخ پکڑ کی ایک روایت سے میں پتہ چلتا ہے کہ جب فرعون مر رہا تھا جب وہ مر رہا تھا اور سمندر کے اندر غرق ہو رہا تھا تو وہ اس نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں یا میں اس پر اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان لیاؤں گواہی دے دوں کہ تاکہ میں بچ جاؤں تو وہ تھا تو بہت اقل مند اور سمجھدار کیونکہ بادشاہ بھی تھا اس کے پاس علم و حتمت بھی تھی اور مقالمے اگر آپ اس کے پڑھیں فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہوشیار تھا تو اس نے جب دیکھا کہ میری موت قریب ہے میں مرنے لگا ہوں آخری سانسے چل رہی ہیں غرق ہونے لگا تو اس نے فوراں سوچا کہ میں ایمان لے آتا ہوں میں فوراں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت پر یقین جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ میری بچہ تو جائے کسی طرح تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے موں میں اٹھا کے سمندر کی جو راک ہوتی ریت ہوتی ہے وہ بھرنی شروع کر دی کہ کہیں یہ کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہو جائے اور کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے تو اس کے موں میں بقاعدہ ریت بھر دی گئی تاکہ وہ مرتے وقت جو ہے وہ امان نہ لاسکے تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر آخری دم پہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری بچہ تو جائے گی تو ان کی طرف سے کیا جو ہے معاملات کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آخری دم اور تک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کشمہ کشمہ ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے یا وہ کفر پہ مر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کو اتنے ہی رکھ آمین سم آمین سورہ مزمل کی باقی کی آیات انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین سم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم